السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا وانت اللہ کے پاک ببرکت نام سے شروع کرتا ہوں آج کی ویڈیو جو بھی میرے فالور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کو میری طرف سے ہیپی نیو یور بون آنے نیا سال مبارک تو دوستو اللہ تعالی آپ کو اس نئے سال میں آپ کی ہر جائز خواہش پوری کریں آپ کی صحیح تندسی ورزندگی اتا کریں اور آپ کی فیملی کو اور آپ کو خوش و خرم رکھیں امین سمہ امین اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازم ہمیں بتائیے گا کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے آگے پڑھنے سے پہلے ہماری چھوٹی سی دعا اس میں آپ شامل ہو جائیں جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بائی بیٹا بیٹی بزرگ اگر وہ بیمار ہے تو خدا وانت اللہ انہیں شفاہ کاملہ عطا کرے اگر وہ بے اولاد ہیں اگر آپ چینل پر نئے آئیں یہ بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گنڈے کے برم کو دبانا نا بولی اور اس کو سی فر آل کر دیں جو مسلمان میں ڈیوڈیو دیکھیں ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کا اشکار ہے مالی پرشانی گریڈی پرشانی آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دیکھے گا خدا وانت اللہ کس طرح آپ کی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے اللہ امد صلی اللہ علیہ و خمد والا علیہ و خمد دوستو آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آپ نے تھم میل سے بھی دیکھ لیا ہوگا اگر آپ یورپ آنا چاہتے ہیں یا یورپ میں موجود ہیں دوستو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے جو ہے نا یہ بہت خاص ہے اس کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنا آپ نے دوستوں کے ساتھ لاغنی شیئر کرنا ہے دوستو 21 دسمبر والے دن یورپی کانسل اور جو یورپین پارلیمنٹ ہے یورپی یونین کی انہوں نے ایک قانون پاس کیا ہے اور وہ باری اکثریت کے ساتھ منظور ہوا ہے اس قانون کے پاس ہونے کے بعد اب دوستو یہ ہے کہ آپ کے لیے اگر یہاں پر آپ اسالم سوچ رہے ہو جی کہ ہم نے اسالم اپلائی کر لیں گے یا کچھ تھے دوستو وہ آپ کے لیے انتائی انتائی مشکل ہو گیا میں بالکل کلیر کٹ بات کرتا ہوں ابھی ساتھ آپ کو ایک سکرین ریکارڈنگ چل رہی ہوگی کیونکہ بہت سے دوست خود کوئی چیز دیکھتے نہیں ہیں اگر کوئی آدمی کسی بات کرے تو وہ فوراں اس کا لینک مانگتے ہیں تو میں نے اس کی یہ ساتھ ریکارڈنگ لگا دی آپ یہ دیکھ سکتے ہو تو دوستو اس کے دعا دب یہ ہوئا ہے کہ یورپی یونین نے جو اجلاس محتوی ہے وہاں پر یورپی رکن ممالک نے اس بارے میں سخت پرشانی لائک ان کو تھی بڑی اتداد میں ترکین وطن یورپ کا رکھ کر رہے ہیں صرف دوزہ تئیس میں تین لاکھ پچاس ہزار کے قریب ترکین وطن یورپ میں آیا مختلف یورپ کے ممالک میں اس وجہ سے یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی کافی زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے ملک کے حکومت کے اوپر اور جو ملک تھے وہ یورپی یونین کے اوپر اس سسلے میں کافی زیادہ دباؤ ڈال رہے تھے آپ کو یہ ساتھ قانون لائیں کہ ان کو راہ رکھی جائے سو اب جو قانون ہوگا اس کے تحت یہ ہے اب اگر کسی بھی آپ ملک میں آتے ہو اٹلی میں آتے ہو سپین فرانس جرمنی لٹوینیا یا لخصان بارگیا کسی بھی گنٹری میں آتے ہو جو بارٹر کے ساتھ لگتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جس ملک میں آئے ہو جس علاقے میں آئے ہو اسی علاقے میں آپ کو ان کیمپوں میں رکھا جائے گا سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ آپ کے مکمل وہاں پر ایک ڈیجٹل ڈاٹا مرتب کیا جائے گا اس میں یہ ہو جائے گی آپ کی جو ہے نا فنگر پینٹ لیے جائیں گے آپ کا پورا بائیو میٹر ہوگا اس کے علاوہ آپ کی سکریننگ کی جائے گی آپ کی تصویریں لیے جائیں گے مختلف انگل کے ساتھ آپ کے جو شنختی علامات ہیں وہ لکھے جائیں گے آپ کا قد کتنا ہے آپ کی ہیڈ کتنی ہے آپ کا وزن کتنا ہے جتنا بھی ضروری معلومات ہوتی ہیں وہ ساری اس میں درج ہوں گی اور وہ جو ہے وہ ایک پروگرام کی تاہیت پورے یورپی ملک میں جو ہے نا وہ ان کا ایسس ہوگا کہ آپ کسی بھی یورپ ملک میں اگر جاتے ہو وہاں پر جا کر آپ جیسے ہی اپنے فنگر پرینٹ کرو گے تو وہ پہلے والا آپ کا ڈاٹا جو ہے نا وہ سمنے آ جائے گا کیونکہ دوستو پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اٹلی میں آیا اس کے بعد وہاں پر اس نے اسالم کرایا اگر ریجیکٹ ہو گیا وہ فرانس آ جاتا تھا یا کسی اور ملک میں چلا جاتا تھا اور وہاں پر جا کر وہ اسالم اپلائی کر دیا جاتا لیکن اب یہ ہے کہ وہ سسٹم انہوں نے ٹوٹل بند کر دیا ہے اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ اگر اٹلی میں ہیں اور آپ سوچ رہے ہوگے کہ میں یار فرانس میں یا کسی اور ملک میں جاؤں گا وہاں پر اسالم کرا لوں گا آنکھیں پیپر مل رہے ہیں تو یہ اب آپ کے لئے راستہ انہوں نے بند کر دیا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ بھی اگر پلیس آپ کو روکتی ہے آپ انہیں سالم نہیں کرائے ہوا تب بھی اگر وہ فنگر پینٹ آپ کے لیتی ہے تو وہ فوراں اس اپلیکیشن کے تحت آپ کا اسیس کریں گے اور جتنا بھی آپ کا ڈاٹا ہے وہ اس میں سامنے آ جائے گا اس کے علاوہ جو اس دفعہ ایک بڑی سختی کی یہی ہے جس میں کچھ یورپی یونین رکن ممالک جو تھے وہ اعتجاد کر رہے تھے اور انہوں نے اس کے جو آنا کہا تھا جی کہ یہ غلط ہے لیکن بعد میں انہوں سب نے منظوری دے دے جن میں جرمنی ایسٹریہ اور دوسرے ممالک کے شمبل ہیں وہ یہ ہے جی کہ آپ کے ساتھ اگر کم عمر بچے ہیں چھے سال کے تو ان کا یہ ہوگا جی کہ اب ان کا بھی جو آنا ایک فنگر پینٹ ہوگا اور ان کا ایک ڈیجٹل پروگرام کے لئے ڈاٹا مراتب کیا جائے گا کہ ان کی جس طرح سکرننگ ہوگی اگر آپ کے ساتھ عورت ہیں تو اس کا بھی سترہ جو آنا ایک سسٹم سے گزرنا پڑے گا اور وہ بھی ڈاٹا اس پروگرام میں ہوگا لیکن اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا دوسرا اس میں یہ پیش رافت ہوئی ہے جو سو اٹلی کی طرف سے میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں ذکر کر سکا ہوں لیکن دوبارہ آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اٹلی میں کیا کہتے تھے لوگ اسالم لیتے تھے سپیشل پروڈکسیوں یا پرویزن دیسجور یا کوئی چیز ان کے ہوتے تھے پیپر جو ان کو وہاں پر رہنے کے لیے اجازت ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیپر لے کر یورپ کے دوسرے رکر ممالک میں آ جاتے تھے اور وہاں سے وہ فلیٹ پکر کر اپنے ممالک چلے جاتے تھے اب جو پاکستان ائرپورٹ پر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ وہاں پر صرف رہنے کے لیے ہے یہ ان کے جو ٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کو تو اب جو یورپی ممالک جتنے بھی ہیں ان میں اٹلی نے بولا ہے جی کہ آپ ہمیں اس ساری چیز کا ریکارڈ میاکر رہے ہیں کہ پچھلے جو پانچ سال گزرے ہیں ان میں کتنے لوگ جو انہیں یہ سفر کیا ہے اور کون کہیں ان سب کا ڈاٹا مرتب کیا جائے اس کے علاوہ جتنے لوگ اس طرح کے پیرس میں رہ رہے ہیں یا فرانس میں یا کسی اور ممالک میں رہ رہے ہیں کام کر رہے ہیں ان سب کا ڈاٹا ہمیں دیے جائے اور اگر آپ ان کو پکڑتے ہو تو فران کو ہمارے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ کوئی پلیس چیک کرتی ہے آپ کے پاس اٹلی یا پردگار یا سپین کے پیپر ہیں تو وہ آپ کو چیک کرنے کے بعد چھوڑ دیتے تھے آپ کو آن لیگل وہ صبر نہیں کرتے تھے اور دوسری جو سب سے زیادہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے جی کہ جتنے رکن یورپی ممالک ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ایک پرسنٹیج کے ساب جانا جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو آپس میں تقسیم کیا جائے گا ڈیوائیڈ کیا جائے گا اگر آپ کے ملک کی انکنامی اچھی ہے اس کو زیادہ اصلاح دیا جائے گا دوسروں کو کم اس کا مقصد یہ ہے جی کہ جس ملک میں یہ آ رہے ہیں ترکین وطن اس ملک کے انکنامی کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اگر کوئی ملک جو ان آدمیوں کو لینے سے انکار کرتا ہے تو اس کو بیس یورو جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ جو اب وہاں پر آپ اسالم کراتے ہو یا آزیل یا کسی طرح کا کوئی کیس تو اس کا فیصلہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوگا جبکہ پہلے لوگوں نے اگر کیس کرائے ہوئے ہیں تو ان کے چھے چھے مہینے سال سال اس کا جواب بھی نہیں آتا تھا پھر اس کے بعد ایک بڑی سوس رفتاری کے ساتھ چلتا تھا لیکن اب اس نئے قانون سے یہ ہو گیا کہ اسی رفتار تیز ہوگی اور جیسے ہی آپ کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کو اپیل کا حق نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے کہ جس ممالک سے آپ آئے اس میں آپ کو وہاں پر ڈپورٹ کر دیا جائے گا کیونکہ اس میں یہی ہوگا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا آپ کے ملک میں آپ کو کوئی جان کو خطرہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو وہ وہاں پر بے دیا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ پہلے آپ نے یہاں پر کیس کرائے ہوئے تو اس کا بھی یہی ہوگا کہ آپ کو جو اے نا اس کا تیز رفتاری کے ساتھ یہ کریں گے اور اگر آپ واقع ہے اس میں جوٹ آپ نے بولا یا کسی طرح سے آپ نے غلط بیانی کیا ہے تو وہ آپ کو فوراً آپ کے ملک میں ڈپورٹ کر دیں گے اس کے علاوہ جو دوسری چینجنگ ہوئی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے جی کہ جتنے بھی یورپی یونین کے رکنہ ممالک ہیں اس میں اگر آپ کے بچہ یہاں پر پیدا ہوا ہے آپ اگر یہاں پر پیدا ہوئے ہو لیکن آپ یہاں پر کوئی جرم کر رہے ہو کوئی آپ ملک کے لیے خطرے کا بیس بنے ہوئے ہو تو اگر ایسا کچھ ہے تو وہ لوگ آپ کو پکڑ کر آپ کے ابائی ملک میں ڈپورٹ کر دیں گے اور آپ اس چیز کی منظوری یورپی یونین نے بھی دے دی ہے دوسرا کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں جی کہ بہت سے ممالک نے یہ کیا ہے جی کہ جیسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے ملک سے جو ہے نا کوئی آلم دین یا کوئی ملک بھی وغیرہ یا آفز کو بگاتے تھے چلیں جی اس لیے امام اور امام مسجد ہوگا تو اب کچھ خبریں آ رہی ہیں جی کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے پابندی لگانے کا سوچا ہے کہ بہت سے جگہ سے جو یہ کیا ہے کہ انہوں نے امام مسجد کو ناپسندیدہ شخصیت کر کے ان کے ملک میں ڈپورٹ کر دیا گیا تھا لیکن یہ ہے کہ اس بارے میں ابھی مکمل جو ہے نا تفصیلات میرے پاس نہیں آئی ہیں دوسرا یہ ہے کہ دوستو اب جو ایک اور یا اس سے اگلے ہفتے دو ہے نا بلگاریا اور رومانیا یورپی یونین کا حصہ بن جائیں گی جیسے یہ نیوز آئے گی میں انشاءاللہ ضرور بھی آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا پہلے جرمنی اسٹریہ اور دوسرے کچھ ممالک تھے وہ اس راستے میں ریکاورٹ تھے لیکن اب انہوں نے بھی کلیر کر دیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کہ رومانیا آنا چاہ رہا ہے تو آ جائے ان کو جو شکش بات ہوئے کہتے ہیں ہمارے دور ہو گئے لیکن دوستو اگر اب آپ کو ایجنٹ کوئی کہہ رہا ہے کوئی صحیح انس اپنے دکھا رہا ہے جی کہ آپ یورپ آئیں آپ یہ ہوگا تو آپ خدا رایسا نہ کریں کیونکہ آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر آئیں گے آپ اسالم کرائیں گے کچھ کرائیں گے تو دوستو اب وہ مسئلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے میرا کام تھا آپ کو ساری انفرمیشن دینا ساتھ میں آپ نے وہ نیوز بھی دیکھ لیا جو ہے تو اگر آپ چاہو تو اس پہ جا کر آپ مکمل تفصیل بھی جان سکتے ہیں کیونکہ وہ میں نے پوری نہیں کیونکہ اس میں بہت کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو میں اگر آپ کو سنت تھا تو آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ بور لگتی زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر تب تک اجازت دیں اللہ حافظ